اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین شہری علاقوں میں تو آپ نے اکثر سپورٹس کے ٹورنمٹ دیکھے ہوں گے لیکن آج اس گاؤں میں میں موجود ہوں یہاں پہ شاید سپورٹس کو فروغ دینا بہت مشکل تھا لیکن کچھ ایسے لوگ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جنہوں نے کھیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوچا کہ جو دھیاتی علاقوں میں ٹیلنٹ ہے اسے اجاگر کیا جائے اور شہری علاقوں میں تو لوگوں کے پاس وہاں پر گراؤنڈز ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں کھیلوں کے سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے میں اس وقت موجود ہوں ایک دھیاتی علاقے میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گراؤنڈ تو نہیں تھا لیکن اس جگہ کو گراؤنڈ میں تبدیل کر دیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جنون دیکھیں کھلاڑیوں میں یہ سخت گرمی ہے سخت گرمی میں یہ جناب سارے کھلاڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں آتھلیٹکس کے مقابلے جو ہیں وہ یہاں پر ہو رہے ہیں اور دس ہزار میٹر تک کے آتھلیٹکس کے مقابلے یہاں پر جاری ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مہمان بھی موجود ہیں یہاں انعامات بھی موجود ہیں اور یہاں کھلاڑی بھی موجود ہیں اور یہ میں آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ پر دکھاؤں گا اکرام میرے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں رہی یہ دس ہزار میٹر تین سو میٹر دو سو میٹر اور یہاں تین ہزار میٹر تک کی یہاں پر جو ریسز ہیں وہ جاری ہیں مزید کچھ تفصیلات جو ہیں جنہوں نے یہ ارینج کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور میرے یہاں پر کچھ دوست موجود ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور انوائٹ نے کہا کہ آپ دکھائیں کہ کھیلوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے پرموٹ کرنا ہے اور ایتلیٹکس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس گیم کو جو ہے فروغ دینا ہے ہم آئے صد موجود ہیں یہاں پہ سلام علیکم جی جمیل سب کیسے ہیں ہم دریئے سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اور آپ ایتلیٹک فیڈریشن سے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک دیہات کے اندر کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ جو ہر شخص کی خواہش بھی ہوتی ہے بلکہ نوجوانوں میں تو کافی جنون ہوتا ہے کھیلوں کو لے کر تو یہاں پہ لوگوں کے پاس بڑے مسائل ہیں یہاں پہ گراؤنڈز نہیں ہیں تو ایسے میں آپ یہاں پر ٹرنمنٹ کروا رہے ہیں جی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ یہاں آپ کے سامنے بلکل یہ میدان نہیں ہے سپورٹس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے آرزی طور پر اور اس میں ہم ساری دن سے میند کر رہے ہیں اور بچےوں کی پارڈی سپیشن جو شوق ہے اس دیہات میں اس اور کے ملہ پر تو وہ بہت لوگوں میں پایا گیا ہے کسی حد تک پر لبی یہاں ٹیلنٹ بچوں سے لے کے بڑوں تک سب میں موجود ہے اور اس کو ہم جاگر کر رہے ہیں کہ شہروں کے نسبت ہم دیہاتوں میں جا رہے ہیں یہاں کوئی فیسیلٹی نہیں ہے کوئی سازو سمان نہیں ہے آسلیٹکس کا اور ہم نے آسلیٹک گراؤنڈ بنایا ہے اور ہنڈر میٹر سے لے کر ٹین تھاؤزنڈ تک ہم نے ریسنگ رہی ہیں یہاں اور ابھی تک ہو رہی ہیں اور بچے میں اتنا شوق ہے چھوڑے چھوڑے بچوں میں کہ وہ باگتے جا رہے ہیں باگتے جا رہے ہیں ہم پکڑتے ہیں اور وہ پکڑے نہیں جاتے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو میل صاحب کہ میں یہاں پر جب آیا تو ہر عمر کا میں نے یہاں پر جو ہے وہ کے نوجوان یہاں دیکھے میں نے ننے ننے کھلاڑی بھی دیکھے میں نے نوجوان کھلاڑی بھی دیکھے بڑا جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں خود پسینے سے شراب ہو رہا ہوں سخت گرمی ہے اور سخت گرمی میں جو ہے وہ جو یہاں پہ جو کھلاڑی ہے ان کا جو جوش ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گراؤنڈ نہیں ہے تو کچھ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کھیل جو ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ یہاں جانگیر صاحب موجود ہیں اور ارثلیٹک فردریشن میں ان کا ایک نام ہے اور کافی عرصے سے یہ اپنا کلب بھی اس کو رن کر رہے ہیں کیسے ہیں جانگیر بھائی جانگیر بھائی یہ آپ لوگ کی چند دوستوں کی ایفرٹس ہیں جو یہاں دہی علاقوں میں جو ہے جنہوں نے اثلیٹکس کو جو ہے وہ پرموٹ کر رکھا ہے اور اس کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہے بلکہ یہ میں کہوں گا جی بہت شکریہ جی شاہ جی کہ آپ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اثلیٹک کو پرموٹ کرنے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں اور میں اس وقت سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے ڈپٹی کمیشنر عبداللہ خورم نیازی صاحب جنہوں نے سپورٹس کو جگہ دیا گاؤں گاؤں میں اس مشن کو اجاگر کر دیا میں انہی کے مشن کا ساتھی بن گیا انہی کی ٹیم کا حصہ بن گیا اب ہم گاؤں میں آگئے ہیں اور گاؤں میں آپ کے سامنے وہ ٹیکنیکل ہیوٹ ہائی جمپ ہو رہا ہے دس ہزار میٹر ریس ہوئی ہے دس ہزار میٹر ریس پانچ ہزار میٹر ریس جونئر کی ہوئی ہے لانگ جمپ ہو رہا ہے اور ریلے ریسز ہو رہی ہیں اور ہم سب گاؤں میں آئے ہیں اور تقریباً چار سو ساڑھے چار سو کے راؤنڈ آبورٹ پارٹسپینٹ ہیں ہمارے شورکورٹ سے ساتھی آئے ہیں وہ بھی یہاں ہم مہر لیاکت صاحب نے ہمیں بولایا تو ہم پورے یعنی کہ ٹیم میں لے کے سکولوں کے بچے آئے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس جو پروگرام کو ہم دیہاتوں کی حد تک دیہاتوں میں کمال کا ٹیلنٹ پڑا ہے کمال کا ٹیلنٹ پڑا ہے جیسے جمیل بھائی بتا رہے تھے بچے رکنے کا نام نہیں رہے میں حیران ہوں یہ پندرہ سو میٹر کی جونئر بارہ سال کے بچوں کی جو ریس ہوئی تھی وہ شلوار میں بچہ تھا جس سپیڈ سے اس نے ریس کو سٹارٹ کیا تھا تو بارہ پندرہ سو میٹر مکمل کرنے تک اس کی سپیڈ ہوئی اگر ایسے بچوں کو پراپر ٹرینے کی ہم وہی ٹریلنٹ تو تلاش کر رہے ہیں اب ان کو پراپر جب کوچنگ ملے گی تو یہی ہمارے پاکستان کے یہ نام روشن کریں گے بہت شکریہ جی اللہ آپ کا اچھا ہمارے ساتھ کچھ اور دوست موجود ہیں جو اس ٹورنمنٹ کو آرگنائز کرانے والے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مار لیاقت علی نول ہیں ان سے بات کرتے ہیں لیاقت بھائی کیسے ہیں لیاقت بھائی آپ اپنے پاس سے ایفرٹس کرتے ہیں اور کافی عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ کام آپ نے جاری رکھا ہوا ہے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے کا دہی علاقوں میں کیونکہ شہروں میں تو لوگ کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان لوگ کے پاس وچاروں کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو آج آپ نے اتنا بڑا ٹورنمیٹ جو ہے اورگنائز کروایا ہے جس میں دس ہزار میٹر سے لے کر جو ہے سو میٹر تک جو یہاں پر نول برادری دا جینا میرے نال بھرپور صاحب دیتا میرے نال محبت کرنے لوگ بھی موجود ہیں مار آمیر شہداد نول مار گولام مصطفیٰ نول چاک نمبر دو سوی گھنوان اور میرا ایک جنون ہے میرا ایک جس بھائی اسی تین بھائیاں آتی نہیں سپورٹ سمینہ اساڑا والے صاحبی سپورٹ سمینہ ساری ہسٹری اساڑی سپورٹ سمینہ دی لہٰذا ایک خودا واسطے کر کے میں ایک جہاد لوگ کی کچھ اور عبادت ہی سمجھیں دے لیکن میں اس نومی عبادت سمجھنا اس سرزمین دے ہوتے اگر کسے مادہ مادی اولاد ویران رستے تھے شراب نشہ اور بدکاریاں بہت زمانے دے اندر انہیں تو بات جاوے اور اس کی رونڈ دے چاہ جاوے ہکتے صحت تھی اسنو اچھی صحت مل سی اور پورا خاندان اسنو صحت دین خوش و خورم رہ سی اور ایک گھر دے اندر اگر ایک مریض ہوندہ ہے سارے خاندان نو مریض کر دیندہ اگر ایک اچھا انسان گھر دے اندر سامل ہوندہ تو پورے خاندان نو بچا لیندہ ہے اس طرح اساڈی اس ایکٹیویٹی دا مین مقصد ہے کہ ایک جہاد اس آئی دے دور دے نال اس فتنہ پرستی دے دور دے ویچہ اگر کوئی کھلاڑی کسے مادی گو دے چکاڑی کے لیمنا اور اس نے بنا کے نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول تک کھڑی منا ہے اور اس ملک پاکستان اور اس سرزمین جنگ دوں اسی اس ٹیلنٹ دوں تلاش کر دے ہوئے میرے نال اتلیٹک فیڈریشن دے سینئر سر جنگیر صاحب جنگیر اتلیٹک کلاب دوں اور میرا تلق نول اتلیٹک کلاب دے نال ہے میں سر پرستی آلہ نول اتلیٹک کلاب دا باقی میرے سارے بھائی ہیں مارزفر نول صاحب باک آرمی انتو تلق رکھ دیں سر جمیل صاحب یہ سر شفیق صاحب کے بیٹے ہیں اور جنگ میں ہم نے ان کو اپنا سر پرستی آلہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب کی خدمات سر شفیق صاحب کی ڈگری کالیج جنگ میں اور پورے جنگ میں ڈگری کالیج سے اٹھ کے چھوٹے سکولوں میں آگے انہوں نے اپنے فریسار انجام دیا اتلیٹک کے اور سپورٹس کے اپنی تنخواہ سے لے کر انہوں نے ان بچوں میں انامات تقسیم کیے اس محبت کو لے کر جو نوجوان جیسے میں نے آپ کو دکھایا میرے یہاں پہ جن نوجوانوں کے میں بیچ میں صرف موجود ہوں بڑا شوق ہے اور بڑا جذبہ ہے اور ٹیلنٹ ہے اور فروغ دیا جا رہا ہے اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے اوپر لے کر آنا ہے ٹریننگ دینی ہے تاکہ وہ یہاں ایک دیہات کے ٹورنمیٹ سے نکل کر عالمی سطح پر جا کے جو ہے وہ ملک پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کریں اور یہاں آپ دیکھ سکتے کہ ابھی کچھ لمحے بعد جو ہے وہ یہاں پر لانگ جمپ ہونے جا رہا ہے ہائی جمپ ہونے جا رہا ہے لانگ جمپ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ جہاں پہ اس وقت اتھلیٹکس کے ان مقابلوں میں جو ہے وہ جہاں یہاں دس ہزار سے لے کر سو میٹر سے لے کر دس ہزار دس ہزار میٹر سے لے کر پانچ ہزار یہاں پر تین ہزار میٹر تک ریس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو وہاں پر ہائی جمپ اور لانگ جمپ جو ہے وہ بھی یہاں پر اس کو بھی اس سے ٹورنمیٹ کا جو ہے وہ یہ حصہ ہے اور یہاں پر کھلاڑی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں جو یہاں کھلاڑی ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور ڈپٹیک امیشنر جائنگ عبداللہ خورم نیازی جو ہیں وہ آج کل کافی کھیلوں کو پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ جو کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا جو پہلے شہر میں دائرہ کار تھا جو اب بڑھ کے دھیاتی علاقوں میں پہنچ چکا ہے اور زلہ بھر میں اس وقت جھنگ کے جو ہے وہ یہاں پر جو کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے شینل کو سسٹرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ ویڈیوز کا آپ کو جو محصول ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہ سکے پھل وقت کے لئے مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات